بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا گیا جس کو عالمگیری دروازے کا نام دیا گیا یہ مسجد اپنی تعمیر کے ابتدائی آیام میں شاہی مسجد کہلائی اور اس کے بعد اہل لاہور میں جامعہ مسجد لاہور کے نام سے جانے گئی یہ فنون لطیفہ کا ایک شہکار ہے اس کے ساتھ ہی اپنی تعمیر کے تین سو برس بعد تک غیر متنازع طور پر نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا کی سب سے وڑی مسجد مانی گئی اس کی تعمیر پر چھے لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی مسجد کی تعمیر میں شاندار سرک قیمتی پتھر استعمال کیا گیا جو دیکھنے والوں کے دلوں کو حیبت و چلال میں مبتلا کرتا ہے اس مسجد کا ذکر کنیہ لال ہندے نے بھی اپنی کتاب تاریخ لاہور میں انتہائی محبت سے کیا یہ امارت قیمتی سنگ سرخ اور سنگ مرمر سے بنی ہے یہ مسجد بے حد بڑی ہے وسیوری، سہن، بلند و بالا، چاروں مینار اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں اس مسجد کو لاہور کے حسن کا جھومر مانا جاتا ہے یہ مسجد لاہور کی شان ہے پوری دنیا سے جو سیاح آتے ہیں وہ اس مسجد کی سیر کی شدید حاہش کا اظہار کرتے ہیں شام ہوتے ہی مسجد میں مدھم برک کی کم کمی روشن ہو جاتے ہیں جس سے مسجد کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے یہ مسجد آج بھی روزے اول کی مانن انتہائی روشن، انتہائی حسین ہے موسیقی 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 موسیقی